بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ جائیں گے مکات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حج یا عمرے پر جانے والے لوگ احرام بانتے ہیں یا جہاں سے احرام باننا ضروری ہوتا ہے پانچ مقام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متین کر دیئے تھے چھٹا مکات بعد میں بھارت سے آنے والوں کے لئے متین کیا گیا سب سے پہلے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنا احرام مسجد کو پار کرنے سے پہلے پہلے بان لیں اور پھر حج یا عمرہ جس بھی نیت سے جا رہے ہیں اس کی نیت کر لیں مکات مدینہ کو دل حلیفہ کی مسجد کہتے ہیں یہ وہ واحد مسجد ہے جس کے اندر درخت موجود ہیں اور اس کی وجہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گی الحمدللہ ہم نے احرام کی نیت کر لی تھی احرام پہن لیے تھے یہ عورتوں کی مسجد ہے اور یہ مسجد بہت ہی خوبصورت بنائی ہوئی ہے اور یہ وہ واحد مسجد ہے جس کے اندر درخت موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھا جس کے سائے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو باندھ کر نماز ادا کرتے تھے اس مسجد کو اششجرہ بھی کہتے ہیں یہ مدینہ منورہ کی مسجدوں کی خوبصورت ترین مسجدوں میں شمار کی جاتی ہے اور ادھر آ کر سکون مل جاتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جاتے ہوئے جتنے بھی عمرے کیے اس کا احرام اور نیت ادھر سے ہی کر کر جاتے تھے تو اس لیے اس مسجد کو کافی اہمیت حاصل ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام آیا ہے کہ یہ وادی مبارک ہے اس لیے یہاں پر دو نفل پڑھیں کبھی بھی آپ لوگوں کا ادھر چکر لگے تو آپ لوگ ادھر دو رکعہ نفل ضرور ادا کریے گا کیونکہ یہ سنت بھی ہے اور یہ وادی مبارک بھی ہے کووٹ کے دنوں میں ان لوگوں نے بہت ساری ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھی تو ادھر بہت کم لوگ نظر آتے تھے لیکن الحمدللہ اب دوبارہ سے رش ہونا شروع ہو گیا دوبارہ سے ساری رونہ کے واپس آ گئی ہیں الحمدللہ میری تمام مسلمانوں کے لیے دھگا ہے کہ اے میرے پروردگار جو بھی ادھر آنا چاہتا ہے اس خوبصورت مقام پر ان کے لیے رسک دروازے کھول دیں ان کے لیے آسانیہ کر دیں اور جو لوگ ادھر آ چکے ہیں وہ بار بار ادھر آئیں آمین الحمدللہ ادھر سے ہم اپنے صبر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پیٹرول ڈلوائیں گے ادھر جو پیٹرول ہے وہ پاکستان سے چار گناہ سستہ ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگا پاکستان میں بھی پیٹرول سستہ مل سکتا ہے پر جو ہماری حکومت ہے اس کو صرف اور صرف اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے عوام کے اوپر صرف اور صرف انہوں نے بوش ڈالا ہوا ہے اللہ ہمیں بھی کوئی بہترین حکمانہ نہ تا کرے تاکہ ہمارا بھی ملک ترقی کرے کیونکہ اسی کی وجہ سے ہم ترقی کر سکتے ہیں آمین بیٹھے بیٹھے ہم کافی تھک گئے تھے تو یہ ریسٹ ایریا انہوں نے بہت ہی زبردست سا بنایا ہوا ہے یہاں بہت زبردست زبردست ریسٹورنٹس بھی ہیں اور اثر کی بھی ادان ہو گئی ہے تو ہم ادھر نماز پڑھیں گے اور کچھ کھا پی لیں گے بہت ہی مزے مزے کی چیزیں ادھر مل رہی ہیں لیکن جہاں پہ البیک آ جاتا ہے تو پھر سارے کمپیٹیشن ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ہر بندہ وہی کھاتا ہے زبردست بھی لمبی لائن لگی بھی ہے ادھر البیک بہت ایکنومکل ریسٹورنٹ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے آپ میں سے جو بھی ادھر آئے آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اب ہم الحمدللہ مکہ کے لئے روانہ ہو رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی ڈیٹیل میں کہ آپ لوگوں نے عمرے کی نیت کس طرح کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے جو بھی مکات آپ کو قریب پڑے ادھر جا کر اس کے بعد دو رکعت نماز احرام کی نیت سے ادا کریں اور زبان سے یہ الفاظ کہیں اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں میں نے احرام باندھ لیا ہے اسے میری طرف سے قبول فرما اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھتے رہیں لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمتہ لکا والملک لا شریک لکا میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک ہر تعریف اور ہر نعمت اور ہر باشاہت تیرے ہی لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں الحمدللہ ہم مکہ پہنچ چکے ہیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے در آ کر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں کلوک ٹاور کافی دیر پہلے سے نظر آنا شروع ہو گئی ہے ہمیں مدینہ سے مکہ کا کافی لمبا سفر ہے بائی روڈ چھے سے سات گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو ادھر پہنچنے میں لیکن یہ منظر دیکھ کے آپ لوگوں کی ساری تھکن اور ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہم سب کی مشکلات آسان کر دے اور سب سے امپورٹنٹ بات میرے اللہ ہمیں اس وقت اس دنیا سے اٹھانا جب آپ ہم سے راضی ہو ہمیں گنہگار اس دنیا سے نہ اٹھائیے گا آمین مدینہ کے مقابلے میں ادھر موسم تھوڑا سا گرم ہے مدینہ میں تو بہت ہی دبردست سا تھنڈا تھنڈا موسم تھا اب ادھر لائن سے ہوتل سٹارٹ ہو گئے ہیں ہم بھی ہوتل میں جائیں گے تھوڑا سا آرام کریں گے کچھ کھائیں گے پییں گے بچوں کو کچھ کھلائیں گے پھر انشاءاللہ اپنا عمرہ مکمل کریں گے ہمارے بچے ہم سے زیادہ ایکسائیٹڈ ہو رہے ہیں عمرہ کرنے کے لئے الحمدللہ ان کا پہلا عمرہ ہے اللہ ہم سب کا عمرہ قبول اور منظور کریں آمین الحمدللہ ہم ہوتل پہنچ چکے ہیں تھوڑا سا ریسٹ کریں گے پھر انشاءاللہ عمرے کے لئے نکلیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری روز کی ویڈیوز مل سکیں جزاک اللہ اور اپنی پیاری پیاری تھی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ